بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشورنس پروفیشنلز کے لئے خلاقیات ہم جو لوگ جتنے بھی انشورنس کے ریلیٹڈ پروفیشنلز میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ مارکیٹنگ میں ہیں چاہے وہ آپ کے بیک آفیس میں ہیں یعنی کہ آپ کے جو آفیسز میں کام کرنے وہ ان کے لئے یہ بہت امپارٹنٹ ہے سمجھیں کہ یہ آپ کے پروفیشنلز کی جان ہے آپ کے پروفیشنلز کو جب تک ایک اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تو شاید آپ کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی تو میں آپ یہ کہوں گا کہ ہم چند ایک باتیں آپ کے ساتھ کریں گے آج کہ اگر ہم اس پر عمل کیا تو ہمارا پروفیشنل بھی ٹوپ پہ ہوگا اور ہماری رسپیکٹ بھی ہوگی اور ہمیں اچھے لفظوں میں یاد دی کیا جائے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹرسٹ وردینس امانداری جو ہے نا یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اپنے کام میں اتا اماندار ہو جائیں کہ آپ کو فیچر میں کبھی پرائلم نہ آئے فار ایزمپل ٹائم گزرتے پتانے چلتا آپ مچوٹی آتے پتانے چلتا آپ کو سرسلسل دینے میں فوئی طور پر لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے امانداری دکھائی ہوئی ہاتھ طریقے سے تو یقین کریں آپ لوگ آپ کو ٹرسٹ وردین ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے اور لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ وہ شخص ہے جس میں آپ ٹرسٹ بلائنڈ ٹرسٹ جیسے کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسپیکٹ ہے عزت کریں اپنے پالیسی ہورڈر کی عزت کریں اپنے پرفیشنل جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو پیئرز ہیں اس کی عزت کریں آپ کی فیلڈ فورس کی عزت کریں مارکٹنگ میں جو اندر جو وہ ان کی رسپیکٹ کی جائے اور ہمارے جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بہت بڑی رسپیکٹ ہے کیونکہ مل کے کام چلتا ہے تیسری بات جو ہے جسے شفافیت کہتے ہیں جو بھی کام ہے بلکل صاف طریقے کے ساتھ بنائیں اس سے کیا ہوگا اس سے کلائنٹ کا ٹرسٹ آپ کے پر بنے گا کلائنٹ ہیپی ہوگا جو بھی مجھے بتایا دس سال کے بعد بھی وہی پروف ہونا جائے فیکٹ پہ بات کیا کریں یہ گول مول بات کرنا ویک باتیں کرنا یہ بلکل کسی کو پسند نہیں ہے وقی طور پہ تو آپ شاید گین کر جائیں کہیں نہ کہیں لیکن الٹی میٹلی لوزر ہوں گے تو اس لیے ہر بات فیکٹر فکر پہ کریں اور بلکل صفافیت کے ساتھ کام کریں نمبر چار پہ ہے پرامپٹ اینڈ ایفیشنٹ سلسل پالیسی اوڈر پالیسی اوڈر اتی تیر خوش نہیں ہوتا جب اس کو فوری طور پہ سلسل نہ ملے باہی ہے کہ سلسل مل جائیں لیکن ڈلے کے ساتھ ملے اس کو ایفیشنٹ نہیں ہے بات ہے آپ کی ذات پر ایفیشنٹ کیا پڑتا ہے بین کے پروفیشنل آپ کے اوپر کیا ایفیشنٹ پڑتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے ایک پالیسی اوڈر کو پرامپٹ سروز دی ہو تو پھر وہ یہ ذہن میٹھے گا کہ وہ کتنے لوگوں کو آگے بتائے گا کتنے لوگوں کو بتاتا ہے یہ مجھے سلسلٹ آپ کی ملی ہوئی ہے تو اسے آپ کے انسپیکٹ بنتی ہے آپ کے ادارے کے انسپیکٹ بنتی ہے نمبر پانچ پر پرامپ کنسیڈیشن آف دا کسٹمر کنزیومر کلائنٹ کمپلینٹس جو ہے کمپلینٹس کبھی آئیں تو اس کو بھی فوری حل کرنی کوشش کریں یہ مت اس وقت دیکھا کریں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے چاہے کسی کا نقصان ہو لیکن ہمارے کسٹمر کی ہمارے پالیسی ہوتر کی کمپلینٹ فوری طور پر اس کو حل کریں جائے فار اگزمپل میں کہتا ہوں سم ٹیم پریمیم آگے پیچھے کل کرتا ہے تو فوری طور پر ایکشن نو وے کسی کو درمیان میں حیل نہ آنے دیں یہ بھی آپ کے لیے پروفیشنل نظم شو کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں اپروپریٹ بیہیوئیر مناسب رویہ جو ہے وہ بہت کون کرتا ہے یا دکھئے گا کہتے ہیں یہ بیہیوئیر ہی سب کچھ ہے یہی آپ کا کریکٹر ہے یہی سب کچھ ہے آپ بھی یہی ہیں تو ہمارا اپنے کلائن کے ساتھ اپنے انشوانس پروفیشنل میں رہتے ہوئے آپ کا بیہیوئیر بڑا اگزمپلر یہ ہونا چاہیے جیسے کہتے ہیں اس کے موں سے پھول جھڑتے ہیں جب بات کرتا ہے اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے اس کو سننے کو دل چاہتا ہے تو یہ باتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جن کے رویہ بہت اچھے ہوتی ہیں اخلاقیات کے دارے میں رہتے ہوئے وہ سارے کام کرتا ہے تو اس کے بعد پروفیشنلزم پروفیشنلزم اور نان پروفیشنلç میں فرق یہ ہے کہ پروفیشنل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ابجیکٹیو ہوتا ہے اور نان پروفیشنل وہ تھا جن کا ابجیکٹیو بھی کوئی نہیں ہوتا میں نے آج پروفیشنلز کی بات کی انشوانس پروفیشنلز کی جس کے بارے میں لوگ عجیب جی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ پروف کردیں کیسا نہیں ہے جب آپ ابجیکٹیوز پہ کام کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے اس لیول پہ پہنچنا ہے مجھے آج میں پہلی سیڈی پہ ہوں مجھے آخری سٹیج پہ بھی پہنچنا ہے تو یہ کام ہے ابجیکٹیوز یہ ہے پروفیشنل کا کام تو جب آپ پروفیشنل کے سیٹم میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوزیشن اور بھر سٹرونگ ہوگی اٹموس گوٹ فیت انتہائی نیک نیتی کے ساتھ یارکھیں کوئی بھی شخص آپ پاس آتا ہے اٹموس گوٹ فیت ہوتا ہے یا میں نے آپ پہ اعتماد کرتا ہوں پورے کا بورا تو آپ اس کے اندر آپ کی نیک نیتی ہونے جائیے آپ ہماری سٹیج ایم شروع کارپیشنل یا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے جب اس کے پاس آپ فارم لے کے جاتے ہیں وہ بھی اٹموس گوٹ فیت پہ ہوتا ہے وہ آپ پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ آپ پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے اور بار یہ کہ اگر ہم کسی کا بلیو کو توڑیں گے تو سوچیں اللہ بھی خوش نہیں ہوگا وہ کلائنٹ بھی خوش نہیں ہوگا تو ہمیں نیک نیتی سے کام کریں last step communication strong communication اپنے کلائنٹ کے ساتھ کبھی بھی gap مت رکھیں پروفیشنل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لینکج بڑے ہوتے ہیں اب لینکج کی میں بات کروں گا اس کا کیا لینکج ہے ایک پروفیشنل کا اس کا لینک اپنی ٹیم کے ساتھ لینک ہے اس کا اپنے آف آف سائیڈ کے ساتھ لینک ہے اس کا اپنے پالیسی ہوتر کے ساتھ لینک ہے اس کا فرینڈز کے ساتھ لینک ہے یہ لینکج جو ہے نا یہ communication کمال کی ہونی چاہیئے بات یہ کہ جب آپ صحیح بات صحیح معنی میں صحیح طریقے سے صحیح طرح سے اور ٹھیک جگہ پہ کرو گے تو اس میں کچھ اگر اس میں کچھ ٹھیک ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا یار رکھئے گا ہر چیز ٹھیک ٹھیک سے کرنے کی ضرورت ہے thank you very much hope the best اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکہ ڈالے thank you very much اللہ حافظ